سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سب سے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے بازی کرتے ہو بھارت کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی اور شروعات میں ہی روئی شرما پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے جس طریقے سے ٹیم کو پہلا جھٹکا لگ گیا اس کے بعد کپتان ویرات کولی اور کیل راول نے پچپن رنوں کی ساجداری کر ٹیم کو جرور سمالا لیکن کپتان کولی چوبیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور پھر اس کے بعد تو جیسے پوری کی پوری ٹیم ہی بگھر گئی جس کے بعد بھارتی ایک رگٹ ٹیم بیس اوور کی اپنی سپاری میں ساتھ وکٹ کے نقصان پر کیولی ایک سو چھبیس رنی بنا پائی دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے لیے سب سے زیادہ چھتیس گیندوں میں پچاس رنوں کی پاری اوپنر بلے باز کیل راول نے کھیلی انہوں نے اپنی شاندار پاری کے دوران چھ چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا تو اگر بات کری جائے ایماز دھونی کی تو انہوں نے بھی اپنی پاری میں سیتیس گیندوں میں انتیس رن لگائے لیکن پھر اوستیلیا کی ٹیم نے انتیم گیند پر سات وکٹ کھو کر جیت حاصل کر لی اور اس مقابلے کو تین وکٹ سے اپنے نام کر لیا دوستو اوستیلیا کے لیے سب سے زیادہ ترتالیس گیندوں میں چھپن رنوں کی پاری گلین میکسول نے کھیلی تو وہیں اپنر برلے باز ڈی آر سے شارٹ نے بھی سیتیس گیندوں میں سیتیس رنوں کی پاری کھیلی لیکن دوستو پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد اس بات کی سنبھاب نہ جتائی جا رہی ہے کہ دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے ٹیم میں بڑے بدلاف کیے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کا دوسرا وہ انتیم ٹی ٹونٹی مقابلہ ستائیس فروری کو بینگلورو میں شام کو سات بجے کھیلا جانا ہے یہ ہے میچ دونوں ہی ٹیموں کے لیے تو بہدیز زیادہ ضروری ہے لیکن بھارتی کرگٹ ٹیم کے لیے اس میچ کو جیتنا سب سے زیادہ مہدپون ہے کیونکہ یہ ہے سیریز دو میچوں کی ہے اور اگر بھارتی کرگٹ ٹیم اس مقابلے کو ہار جاتی ہے تو وہ اس سیریز سے تو ہاتھ دو ہی دے گی ساتھ ہی اس کی ٹی ٹونٹی میں رینکنگ اب نیچے آ سکتی ہے تو وہیں دوسری طرف آسٹریلیا کی ٹیم اس مقابلے کو جیتنے کے لیے پورا زور لگا دے گی کیونکہ پچھلی بار بھی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں کھیلے گئی ٹی ٹونٹی سیریز کا کوئی ندیجہ نہیں نکل پایا تھا تو ایسے میں آسٹریلیا کی ٹیم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہے گی جس کے بعد اب یہ ہے بات تو صاف ہو چکی ہے یہ ہے مقابلہ کارٹے کی ٹکر کا ہونے والا ہے اور اس کے لیے بھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاو ہونے کی سمبھاونا بھی جگہ ہی جا رہی ہے اور دوستو جب بات بدلاو کی آ رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے بتا دیں کہ بھارتی کرگٹ ٹیم میں دو بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں دنیش کارٹک جو کی پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں کیول ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے اب ان کی جگہ آپ کو دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں ویجے شنکر کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں دوستو ویجے شنکر نے حالی میں اپنے آل راؤن پردیشن جس سب کو چکت کر دیا تھا ساتھ ہی ان کی بلے بازی کو دیکھ کر ہی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دھواندار بلے باز ہیں اور ٹی ٹونٹی کرگٹ کھیلنے کے لیے وہ بھارتی ٹیم میں پوری طریقے سے پریابت ہیں تو وہیں دوسرا بڑا بدلاف آپ کو ٹیم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے امیش یادف کے روپ میں دوستو امیش یادف نے پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں امیش سے بہدی خراب گیند بازی کری تو ایسے میں ان کی جگہ ٹیم میں صدھارت پول کو ایک موقع ضرور دیا جا سکتا ہے صدھارت پول لمبے سمیسے بھارتی ٹیم کا حصہ تو ہیں لیکن انہیں ٹی ٹونٹی میں زیادہ موقع نہیں دیا جا رہے تو ایسے میں دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے میں آپ سبی کو کھیلتے ہو دیکھ سکتے ہیں تو چلیئے اب آپ کو فٹا فٹ سے بتا جاتے ہیں کہ دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کے لیے کیا ہوگی بھارتی ہے کرکٹ ٹیم تو ٹیم کی طرف سے آپ کو اپننگ کرتے ہو دیکھیں گے کیل راہول اور روہی شرما اس کے بعد میڈل آرڈر کو اس بار سمالیں گے کپتان فیرات کولی، مہیندر سنگھ دونی، رشب پنت فا ویجے شنکر وہیں ٹیم میں سپنر گیندباز اور آل راونڈر کی بھومی کا نباتے ہو دیکھیں گے کرنال پانڈیا ساتھی سپن گیندبازی میں ان کا ساتھ دیں گے یزویندر چہل اور مینک مارکنڈے وہیں تیز گیندبازی کی کمانڈ رہے گی جسپریت گمرا اور صدارت کول کے ہاتھوں میں دوستو پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں بھارتی ٹیم کا بلے بازی میں پردشن بے حدی خراب تھا تو ایسے میں ویجے شنکر کے ٹیم میں واپس آنے سے بھارتی ٹیم کو ایک نئی مجبوطی ملے گی لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے؟ کیا بھارتی ایک رگٹ ٹیم دوسرے ٹی ٹونٹی مقابلے کو جیت پائی گیا یا پھر نہیں؟ اس بات کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا ساتھی ایسے بھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو دنیا بات دوستو بھارتی ٹیم کی اتنی شرمناک ہار کے بعد خود کپتان ویرات کولی نے آگے آ کر اپنا بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں ویرات کولی نے کہا کہ اسٹریلیا کے خلاف جس طرح کا پردشن ہماری ٹیم نے پہلے ٹی ٹونٹی میں کر کے دکھایا وہ بے عدی شرمناک ہے ہم اسٹریلیا کی ٹیم کو اپنی سرزمی پر ایک بڑا لقشے دینے میں ناکام رہے اور اس کے لئے میں اپنی ٹیم کے سبھی بلے بازوں کو ذمہ دار مانتا ہوں ہماری ٹیم کی اصحار میں گیند بازوں کا تو کوئی دوش ہی نہیں ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی جیسے چھوٹے فورمیٹ میں ایک سو چھبیس رنوں کا چھوٹا لقشے ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے لیکن ہماری پوری کوشش رہی گی کہ ہم اگلے مقابلے کو جیت کر اس سیریز میں اپنی واپسی ضرور کر سکیں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے ویرات کولی سے یہ ہے پوچھا کہ مہندر سنگھ دھونی کی دھیمی پاری کے کارن بھارتی ٹیم ایک بڑا سکور نہیں بنا بائی جس پر اب ہر جگہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو کیس کی وجہ سے بھی بھارتی ٹیم ہاری ہے تو اسی بات کا جواب دیتے ہو ویرات کولی نے کہا کہ میرے نظریے میں تو دھونی بھائی کی 29 رنوں کی پاری کے کارنی ہمیں 126 رنوں کے لقشے تک پہنچ پائے انہیں دھونی بھائی کی دھیمی پاری مل گئی ہے ہماری ٹیم کی ہار بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے خراب پردیشن کی وجہ سے ہوئی ہے نہ کہ کسی ایک کھلاڑی کے تو یہ کہنا سراسر گلت ہوگا لیکن ہمارا دھیان ہماری گیم پر ہے دوستو اپنے اس بیان میں ویرات کولی نے پوری طریقے سے دھونی کا بچاف کیا ساتھی وہم مکھے کارن بھی بتا ہے جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم سچ میں ہاری ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے وہ کون سا بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے ٹیم کو پہلے ٹیٹونٹی میچ میں اتنی شرمنا کھار کا سامنا کرنا پڑا اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے ویرات کولی سے یہ پوچھا کہ کیا دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے میں آپ اپنی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کرنے والے ہیں تو اسی بات کا جواب دیتے ہو ویرات کولی نے کہا کہ اگر ہمیں اس سیریز کے دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے میں وجہ ہی پرابت کرنی ہے تو شاید ہمیں ٹیم کے بلے باسی کرم میں بڑے بدلاف کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ یوہا کھلاڑی جیسے کی رشہ پنت فلحال چوتھے نمبر پر کھیلنے کے لئے اتنے زیادہ قابل نہیں ہیں تو ایسے میں چین کرتا اور ٹیم کے کوچ یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ دگج کھلاڑی جیسے کی یوورات سنگھ یا پھر سوریش رینہ کو دوسرے ٹیٹونٹی میں موقع دیا جا سکے بہرحال یہ ہے فیصلہ چین سمیتی لے گی تو اس پر میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا دوستو اپنے اس بیان میں ویرات کولی نے یوورات سنگھ اور سوریش رینہ کا نام لے کر یہ ہے بات تو صاف کرتی ہے کہ بھارتی ٹیم کی ہار کے بعد شاید چین کرتا دوسرے ٹیٹونٹی مقابلے میں ان دگج کھلاڑیوں کو ٹیم میں کھیلنے کا موقع دے سکتے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے لمبے عرصے سے ٹیم سے باہر چل رہے یوورات سنگھ کو کیا بھارتی ٹیم میں دوسرے ٹیٹونٹی کے لئے موقع دینا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا ساتھی ایسی سبھی تازہ خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات دوستو بھارتی ٹیم کو پہلے ٹیٹونٹی مقابلے میں ہرانے کے بعد آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے میچ کے بعد ہی پریس کونفرینس میں بھارتی ٹیم کو ہرانے پر اور مہندر زنگ دھونی کو لے کر کچھ بڑی باتیں کہیں ہیں آپ کو بتا دے کہ اپنی ٹیم کی جیت کے بعد ایرن فنچ نے کہا کہ یقیناً بھارتی ایک رگٹ ٹیم کو بھارت میں ہی کسی بھی فورمیٹ میں ہرانا کافی مشکل ہے اور اس بات کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج پہلے ٹی ٹیم مقابلے میں ہمیں ایک سو چھوٹے لکشے کو چیز کرنے میں بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا بھلے ہی یہ لکشے چھوٹا تھا لیکن جس طریقے سے بھارتی ٹیم کے گیند بازوں نے ہمارے ایک کے بعد ایک وکٹ لیے دے اس کے بعد سے سارا پریشر ہماری ٹیم کے اوپر آ گیا تھا لیکن پھر ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے بڑی سمجداری سے بلے بازی کری اور انتیم گیند تک میچ چلے جانے کے باوجود اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا اس جیت کے لیے میں اپنی ٹیم کے سبی کھلاڑیوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں سب کے ایک جھوٹ پردیشن کے کارانی ہم اس مقابلے میں جیت پائے دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر سنجے مانجرے کرنے ایرن فنچ سے یہ ہے پوچھا کہ آپ کے نظریے میں وہ سب سے بڑا کونسا کاران رہا جس کی وجہ سے آپ کے ٹیم پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے کو جیتی ہے تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ایرن فنچ نے کہا کہ ہماری ٹیم کی گیند بازی آج کے مقابلے میں بےہدی اچھی رہی لیکن میں مانتا ہوں کہ پہلے ٹی ٹونٹی مقابلے میں یا ہمارے ٹیم کے کھلاڑیوں کی خوش نصیبی تھی کہ مہندر سنگھ دھونی جیسے کھلاڑی جب کریس پر سیٹ بھی ہو گئے تھے اس کے باوجود آج وہ ایک بڑی پاری نہیں کھیل پائے کیونکہ اگر اس مقابلے میں دھونی ایک بڑی پاری کھیل دیتے تو ہمارے لیے اس لکشے تک پہنچنا مشکل ہو جاتا بہرحال وہ اپنی پاری میں کیول 29 سرنی لگا پائے جس کا ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوا ہمارے ٹیم کے بلے بازوں نے بھی کافی اچھا پردشن کرا جس کے قرآن ہی ہم جیتے ساتھ ہی اب ہماری کوشش رہے گی کہ سیریز کے اگلے مقابلے کو جیت کر اس سیریز کو اپنے نام ہی کریں دوستو اپنے اس بیان میں ایرن فنچ نے بتایا کہ اس طریقے سے ان کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ایک جھٹ پردشن کی وجہ سے وہ پہلے ڈیڈونٹی مقابلے کو جیتے ہیں ساتھ ہی کہیں نہ کہیں دھونی کی چھوٹی اور دھیمی پاری کو بھی انہوں نے اپنی جیت کا ایک کارن بتایا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا پہلے ڈیڈونٹی میں بھارتی ایک رہے ٹیم دھونی کی چھوٹی پاری کے کارنی ہاری یا پھر نہیں اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا ساتھ ہی ایز زبی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیا بات ان دوستوں آسٹریلیا کے خلاف پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں جب بھارتی اٹیم لگ بھگ ہار ہی چکی تھی تب مہندر سنگھ دونی کی چالا کی میدان میں تو دیکھنے کو ملی ہی ساتھ ہی جسٹریت بھومرہ اور امیش یادم نے ساتھ مل کر اس میچ کو بے حد ہی رومان چک بنا دیا آپ کو بتا دے کہ پاری کے 19 میں اوور کو ڈالنے کے لیے جب جسٹریت بھومرہ کو گیند تھمائی گئی تو آسٹریلیا کی ٹیم کو 16 رن بنانے تھے لیکن اپنے اس اوور کی پہلی چار گیند پر بھومرہ نے کیول دو رن دیئے اور اب آسٹریلیا کی ٹیم کو آٹھ گیندوں میں 14 رن چاہیے تھے لیکن اگلی دو گیندوں پر بھومرہ نے جو کیا اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے اب اگلی پانچپین گیند پر سٹ بلے باز ہیڈزکوم نے ہوا میں تو شارٹ گھومیا لیکن دونی نے بڑی چالاکی سے پھورتی دکھا کر اس کیچ کو پکڑ لیا اور جب چھٹی گیند پر سٹرائک سنبھالنے آئے بلے باز کولٹر نائل تو بھومرہ نے انہیں ایسی اور کر ڈالی کے وے کلین بورڈ ہوگے اور میچ پوری طریقے سے بھارتیہ ٹیم کے حق میں آ چکا تھا لیکن اب جب آخری اوور ڈالنے امیش یاد اب آئے تو وے پہلی تیم گیندوں میں ہی سات رن دے چکے تھے جس کے بعد اب آسٹریلیا کی ٹیم کو اگلی تیم گیندوں پر سات رن بنانے تھے اور جیت کے لیے اور اس اوور کی چاؤت ہی گیند پر تو آسٹریلیا کی ٹیم کو ایک رن ملا لیکن پھر پانچویں گیند پر بلے باز پیٹ کمنس نے ایک زبردست چوکا جڑ دیا اب آخری گیند پر آسٹریلیا کی ٹیم کو جیتنے کے لیے دو رن چاہیے تھے جس کے بعد بلے باز پیٹ کمنس نے آخری گیند پر دو رن لگا کر اپنی ٹیم کو وجی بنا دیا دوستو جس پریت بھومرہ نے جہاں جان لگا کر انیس میں اوور میں کیول دو رن دیئے تو وہی امیش یادو نے ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور آسٹریلیا کی ٹیم جیت گئی لیکن یہ ہمیچ کافی زیادہ رومان چک تھا اور درشکوں نے کافی لطف بھی اٹھایا پر آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ امیش یادو کی وجہ سے بھارتیہ ٹیم ہاری ہے یا پھر نہیں اس کا جواب کمنس سیکشن ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں